ذو القرنین کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کی خسرو یا سائرس اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران اس وقت جبکہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی انہوں نے ڈھائی ہزار سالہ برسی منائی تھی انہی کہ خسرو کی سائرس کی ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا خدائی پر اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا عبدالقلام آزاد مرہوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفصیر لکھی ہے اس میں بڑے تفصیری نوٹس لکھیں سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو بالو بات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہیں اب یہ تقریبا یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوکر نظر نے پانچ ستاسی قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر اور نبوکر نظر عراق کا بادشاہ تھا اس میڈل ایس کو ذہن میں رکھئے کہ میڈیٹرینین کے بلکل ساتھ ہے ملک شام اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ مینک اور لبنان یہ سب ملکر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے یہ شام ہے پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یوروشلم پر تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا کیپٹیویٹی کا دور ان کا تقریباً ڈیڑھ سو برس کا ہے لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت اُبھری کہ خسرو کی یا سائرس کی اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا بیبلونیا کو اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تمہیں واپس جاؤ اپنا یوروشلم آزاد کرو اپنے جا کر آباد کرلو دوبارہ تو گویا کہ یہ محسن ہیں ان کے دلقرنین جو ہیں ان کے محسن ہیں جن کی وجہ سے جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہیں بیبلونیا یعنی عراق کی کیپٹیویٹی جو ان کی اثارت کا دور تھا اس کو ختم کیا آزادی ملی اور پھر یہ واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا اور حیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا اس اعتبار سے ذلقرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے بلوچستان مکران یہ پورا علاقہ نے فتح کیا ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی بہرہ کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے بہرہ اسود ان دونوں کے دنبیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کے طرف جو ہے تیسری مہم گئی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے اور ایک لشکر سیدھا شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ کاف تک جو ہے جس کو کوکیشیاں کہتے ہیں وہاں تک یہ فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے تو تقریبا یہی سمجھئے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ ہمارے دور خلافت راشدہ سے جو سمجھئے کہ لگ بگ کوئی دو ہزار سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے یا بلکہ اس سے کم کوئی ڈیڑھ ہزار سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے لیکن نیک آدمی تھے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یا ان کے داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے اور پھر یہ سہرہ بے رہے روپوش اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی کی تعلیم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زردشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہو اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں ایک فیصد بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا یہ انہی کی شخصیت ہے بھئی سالونہ کا ذلقرنین اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذلقرنین کے بارے میں قل ساتلو علیکم انہو ذکرہ ان سے کہیے میں انقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا غلبہ عطا کیا تھا وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْنِ سَبَبًا اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان وسائل و ذرائع تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیئے تھے فَأَتْبَعَ سَبَبًا تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا جب میریٹرینئن کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم آگے تو سمندر ہے اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے تو یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لئے وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ حتی اذا بلگ مغرب الشمس جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ وجدہ تغربو فی اینن ہمیتن تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلہ سا ہے یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں یہ بہت گدلے سے پانکے ہیں ووجدہ اندہا قومہ اور وہاں انہوں نے قوم کو پایا پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی جنگ ہوئی انہوں نے ان کو شکست دی اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی قلنا یاد القرنین ہم نے کہا ذو القرنین سے اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہوں واللہ عالم تو اللہ تعالیٰ کہا اس طریقے سے براہ راست ان کو وحی کرنا لگی غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین اور یہ بھی ہو سکتا یہ صورت حال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زمان حال سے یہ کہہ رہے تھے قلنا یاد القرنین امان تعذب و ایمان تتخذ فیہن حسنا کہ اے قرنین تمہیں اب پورا اختیار ہے چاہو تو یہ جو مفتوغ قوم ہے تمہاری ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو کوئی ظالم ہے بے انصاف ہے ہو سکتا ہے اس سے براد کفر اور شرک بھی ہو تو اسے تو ہم عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے برا عذاب سخت عذاب اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر اللہ کو بانیں گے وعملہ صالحا اور انیک عمل کریں گے فلہو جزان الحسنہ تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَبْرِ نَا يُسْرَ اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے جو بھی جو مفتوغہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئے میں سمہ اتباع سبابہ مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا حتیٰ اذا بلغا مطلع الشمس یہاں تک جہاں وہ سورج کے تلوہ ہونے کی جزارت پہنچ گئے اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا تو وہاں جب پہنچے تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ تلوہ ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے یعنی یہاں کے جو قبائل تھے گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر یہ وحشی قبائل تھے ان کو ابھی چھٹ بنانے کا فن نہیں آیا تھا یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں کہ جو خالی پلوٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے یہ میرا گھر ہے یہ تمہارا گھر ہے لیکن گھر میں چھٹ وطرہ کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا ظاہر بات ہے کہ چھٹ ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گدارتے تھے کہ ذالک ایسا ہی ہوا وہاں بھی یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار متلق انہیں دیا فتح دی لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگوں ہیں ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سر صدا دیں گے وَقَدْ اَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گنرے جو ماجرہ وہاں ہوا سُمَّا عَتْبَعَسَ بَبَا اب یہ تیسری آ رہی ہے سُمَّا عَتْبَعَسَ بَبَا پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی یہ شمالی مہم ہے حتی اذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْدَيْن یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے دو سد دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو یہ سمجھ لیجئے بہرہ کیسپین داہری طرف ہے مشرق میں اور بلیک سی بہرہ اسود اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو دو اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے طاقت و تاراج کرتے تھے لوٹ بار کر کے چلے جاتے تھے جن کو یادوج ماجود کہا گیا ہے حتی اذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْدَيْن جب کہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَ یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر وہ تو مدن کوئی بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک بطلب اپنی ایک ارزداشت پیش کی قَالُوا يَعْذَ الْقَيْن انہوں نے کہا کہ اَعْذُ الْقَرْنِين اِنَّ يَعْجُجَ وَمَاجُجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یعجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فصاد بچانے والی ہیں فَحَلْنَ جَعْلُ لَكَ خَرْجًا تو کیا ہم آپ کے لئے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں اَلَا أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّ اس کے عوض کے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد تعمیر کر دیں ایک دیوار ہائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکتے درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھئے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں پہاڑی سلطرہ یوں آ رہا ہے دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریئٹ ہو گئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلطرے دو چل رہے ہوں ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے بضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا براد ہے حضرت یافیس علیہ السلام سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سامی نسل کی ایک شاک تھی قوم سمود بھی اسی کی شاک تھی یہ سمام جو ہے یہ تو سیمیٹی گریسیز ہیں حضرت یافیس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کروس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو یہ سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ ییلو ریسز یہ انہی کے نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں انگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی اسکینڈینیوین کنٹریز سے اتنے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی اور پورا سرچین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ان میں گاغنڈ میں گاغ بھی ہیں توبال بھی ہیں موسک بھی ہیں موسک ایک شخص کا نام ہے اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہی سے وہ نام بنا ہو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر بالٹک سٹیٹس توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام دیئے گئے ہیں گاغنڈ میں گاغ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہیں یہ وحشی ہیں اور یہ تاخت و تاراج کرنا روٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ جو سہلاف آیا تھا کلونیل سہلاف جو ہم پر آیا تھا جس میں کئی انگلو سیکسنز تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نورڈک لیسس سے ہیں یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سہلاف ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر یہ کلونیل سہلاف آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا کولنائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو لپیٹ نہیں گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں انڈاریکٹ لیے ہم پر حکومت کر رہے ہیں اب ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈاریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سہلاف ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آرمگڈان کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ندور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سہلاف پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج ہیں وہ اسٹرن علاقے سے آئیں گے چائنہ وغیرہ سے ہنچینی سے آرم اگر ڈان جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لے گے یہ میڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی یورپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجدد ہوں گے اور ان کے دریئے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خوراسان کے علاقے سے فوجے آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہیں اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں مختلف آرابی سامنے آئیں گی تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان سمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے وہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا یہ سورہ انبیاء کی آیات ستانوے اٹھانوے ہیں اب زیادہ دور نہیں ہم سورہ انبیاء بھی قریب آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا ستھا کہ جو ذرقنہ کے سامنے آیا ہے تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج تیہ کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک صد تعمیر کر دیں ایک بند باندھیں یہاں پر قَالَ مَا مَا مَقْرْنِی فِيهِ رَبِّي خِیر اب دیکھئے ان کا کردار مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں فَعِنُونِ بِقُوَّتِن مجھے مَنْ پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو صد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے عِنُونِ بِقُوَّتِن تو محنت کے ذریعے سے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو اجعل بینکم و بینہم ندما میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا